بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو علمی ڈیر ویورز تو ویورز یہ ہے ایم سی اکیڈمیک ٹیسٹ پریپیشن کا چھتا ٹیسٹ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بائیولوجی کا یہ پورشن ہے پہلا تو قیسٹن نمبر ون ہے دا فیوجن آف ٹو موٹائل ڈسیملر گمیٹس از کارڈ کون سے گمیٹ ہوتے ہیں فیوجن آف ٹو موٹائل ڈسیملر گمیٹس جو ہوتے ہیں ان کا جو فیوجن ہے وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی بی آنیسو گائمی آنیسو گائمی نیکش قیشن ہے قیشن نمبر ٹو فنجائی امپرفیکٹی کے بارے میں کون سی جو سٹینٹمنٹ ہے وہ درست ہے وہ صحیح ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی ڈی لیک سیکسول فیز سیکسول فیز لیک ہوتا ہے تو ان میں کم ہوتا ہے نیکش قیشن ہے قیشن نمبر ٹھری ویچ آف دی فالوینگ اس دی میتھڈ آف اے سیکسول ریپروڈکشن ان کلیمی ڈو مناس کلیمی ڈو مناس میں اے سیکسول ریپروڈکشن کا کون سا میتھڈ ہے کس اے سیکسول میتھڈ کے ذریعے سے وہ گروت کرتے ہیں ریپروڈکشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی ڈی زو سپور فارمیشن کے ذریعے سے کلیمی ڈو مناس اے سیکسول ریپروڈکشن کے ذریعے سے گروت کرتے ہیں نیکش قیشن نمبر ٹھور ایتھلیٹس فوڈ ڈیزیز ان مین کازڈ بائی ایتھلیٹ فوڈ جو ڈیزیز ہے جو بیماری ہے وہ آدمی میں وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی اے ایپی ڈرمو فائٹن ایسا یار ایک بات آپ سے میں ایک اور قطر جلوں کہ جو ٹیسٹ نمبر ٹیسٹنوں کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اور ٹیسٹ نمبر سکس کا جو لنک ہوگا وہ پہلے کمیونٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا آپ نے ڈسکریپشن کو چیک ضرور کرنا ہے اگر آپ نے وہ ٹیسٹ تیار نہیں کیے تو آپ کو ٹیسٹ ضرور تیار کرنے چاہیے ویب سائٹ سے ہماری سے تو وہاں پہ کیونکہ سیپریٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں چلیں جی چلتے ہیں کوئشن ہور فائیب پہ سمٹ جو ہے وہ ویٹ میں کون سا جو ہے پیتھو جین جو ہے وہ کاز کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے بھی آسٹی لیگو نیکس پیشن کوئشن نمبر سکس ویچ آف دی فالوینگ ہے اس بین یوز ایکسٹنسیولی ایکسٹنسیولی ان انڈرسٹینڈنگ دی پرنسٹیپلز آف انہیری ٹینس انہیری ٹینس جو وراست ہوتا ہے وہ اس کا جو پرنسٹیپل ہے وہ کیا کس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی سی نیرو سپورا نیکس پیشن نمبر سیون بچ آف دی فالوینگ ایڈاپٹیشن آف فنجائی فارٹسٹریل موڈ آف لائف تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے جی ڈی ڈی ایبسنس آف فلیجیلیٹڈ سپور نیکس پیشن نمبر ایٹ ایڈاپنی ایڈاپٹپ ٹین ڈی کمیں نیکس پیشن نمبر نیکس پیشن نمبر نیکس پیشن نمبر نیکس پیشن نمبر ایڈاپٹن نیکسس نمبر ٹین روٹ لائک ہائی فی آف رائزو پس آرکارڈ روٹ لائف ہائی فی جو ہوتی ہے رائزو پس کی تو کیا کہلاتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی سی رائز آئیڈز ہوتے ہیں تو نیکسس نمبر ٹیلیون ایکسس کافی مقدار میں وہ کون سا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی دی ایسٹروجن کونسی بلڈ کرپسلز ہوتی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں ریزسٹنس کریٹ کرنے میں ڈیزیز کے اگنسٹ تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی اے لیوکو سائٹس نیکس کونسی نمبر تھرٹین ہیومن اوویوم میں جو ہے کروموسوم کی تعداد کتنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی بی فورٹی سکس نیکس کونسی نمبر فورٹین کونسی ہماری جسم کا حصہ ہے جو کبھی بھی ریسٹ نہیں کرتا کبھی بھی نہیں رکھتا تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی ڈی ہر کسی کو بتا ہے ہرڈ اگر دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکھ جائے تو وہ بندہ جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے بندے کی نیکس کونسی نمبر فیفٹین the presence of what distinguishes a plant cell from an animal cell کیا چیز جو ہے وہ ہمیں plant cell اور animal cell کے درمیان جو ہے distinguish کرتی ہے فرق واضح کرتی ہے اس میں سے ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی ایک کلورو بلاسٹ تو نیکس کونسی نمبر سکسٹین ہے the bond between hh is کونسا بانڈ ہوگا کیسا بانڈ ہوگا تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی be weaker than the bond between hcl h اور cl کے درمیان جو بانڈ ہوتا ہے اس سے weaker ہوتا ہے hh کا بانڈ نیکس کونسی نمبر سیونٹین select the largest atom in the following atoms largest atom میں سے ڈھونڈنے کونسا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی ڈی ٹی ای نیکس کونسی نمبر ایٹین octet rule is not followed in the formation of ان میں سے کس میں octet rule نہیں فالو کیا جاتا تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی c bcl3 نیکس کونسی نمبر نائنٹین ionic bonds are ionic bonds کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے c non rigid ہوتے ہیں non directional ہوتے ہیں نیکس کونسی نمبر 20 which of the following ions is diamagnetic کون سے ان میں سے وہ ions ہیں جو diamagnetic ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی c o 2 نیکس کونسی نمبر 21 a bond having partial positive and negative negative charges is ایسا bond جو partial positive and negative charges رکھتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی b covalent bond کلاتا ہے نیکس کونسی نمبر 22 to which of the following theories gives the idea of delocalization of electrons delocalization of electrons کا idea کون سا جو ہے وہ ہمیں تھیوری کون سی تھیوری دیتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی ڈی مالیکیولر آر بیٹل تھیوری نیکس کونسی نمبر 23 ڈیمیگنیٹک سبسٹانسز ڈیمیگنیٹک سبسٹانسز کس طرح کی ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ایک ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ کونسی نمبر 23 24 اور 25 یہ تین جو کونسی نمبر یہ ان کے جو آنسر ہیں یہ آپ نے نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانے ہیں پہلے کونسی نمبر 23 کا پھر کونسی نمبر 24 کا پھر 25 کا ان تینوں کے جو کوریکٹ آپشن ہے وہ آپ نے نیچے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک رکھا ہے میں نے تو اس لیے میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں پہلا یہ کونسی نمبر 23 دوسرا 24 ہے اور یہ تیسرا 25 ہے یہ کونسی نمبر 24 ہے تو آپ نے ان میں سے جو کوریکٹ آپشن ہے وہ بتانا ہے نیکس پورشن ہے جی فیزکس کا کونسی نمبر 26 پرپرپرٹیز آف فلوڈز ان موشن اس کا کس کی ڈیفنیشن ہے ہمارے پاس اس کا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے سی فلوڈ ڈینمکس نیکس پورشن نمبر 27 ون ٹار is equal to ون ٹار کس کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی سی 133.3 پاسکلز نیکس پورشن پورشن نمبر 28 بلڑ پریشر پریشر is میرڈ بائی بلڑ پریشر کس سے میر کرتے ہیں کس حالے سے میر کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آفشن ہے وہ ہے جی ڈی سفنگلو مانومیٹر سفگمو مانومیٹر یہ آر آر آل آسٹ میں لگانا ہے تو یہ اس طرح سے سٹ ہو جائے گا نیکس قیشن ہے قیشن نمبر 29 وینچری میٹر اس یوز ٹو میر وینچری میٹر جو ہے وہ ہم کس کو میر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے جو پر آج ہوتے ہیں جو ایم سکی ہوتے ہیں یہ اس طرح سے میر ہم کیس طرح سے کریں کلکولیٹ اس طرح سے کریں تو یہ ہمیں پاڑڈٹ ہوتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے لحاظ سے تو ان کو اچھے سے دیکھا کریں اور خاص طور پر جو بلڈ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ آپ اچھے سے دیکھا کریں تو اس کا جو کریکٹ آپ شیناہ ہمارے پاس ہے جی اے سپیڈ فلویڈ سے میر کرتے ہیں بنچوری میٹر جو ہے وہ سپیڈ فلویڈ میر کرتا ہے نیکس قیشن نمبر 30 وچ میٹیریل ہے اس میکسیمم ویسکاسٹی ویسکاسٹی میکسیمم رکھتا ہے میٹیریل وہ کون سا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی اے گلیسرین جو ہے وہ میکسیمم ویسکاسٹی رکھتا ہے ان میں سے نیکس قیشن 39 ڈریک فورس انکریز ایز سپیڈ آف دی ابجیکٹ اگر کسی بھی ابجیکٹ کی کسی بھی جسم کی سپیڈ جو ہے وہ انکریز ہو تو دریک فورس کیا ہوگی تو اس کا دریک فورس انکریز ہوگی وہ کہہ رہا ہے اگر کسی بھی جسم کی جو سپیڈ ہے وہ کیا ہوگی تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اے انکریز اگر کسی بھی جسم کی جو سپیڈ ہے وہ انکریز ہوگی تو ڈریک فورس بھی انکریز ہوگی next question question number 32 human blood pressure is یہ دیکھا ہے اس طرح کے question میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح کے اچھے سے دیکھا کریں human blood pressure is measured in human blood pressure جو ہے وہ کس میں معیر کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی بی ایم ایم آف ایچ جی میں next question question number 33 بنالیز equation based upon law of conservation of بنالی equation جو ہے وہ کس پہ base کرتی ہے کس law پہ base کرتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی دی اندر جی پہ next question question number 34 laminar flow occurs add laminar flow کس پہ واقع ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی بی low speed پہ next question 35 equation f is equal to 6 pi r v is card یہ کیا کہلاتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے یہ کس کی equation ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option آئے گا وہ ہوگا بی سٹوکس لا کی equation ہے next question english کا 36 question he is weak خالی جگہ grammar تو یہاں پہ ہم نے پرے پوزیشن لگانا ہے exact جو بھی ہوگا تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے 36 کا وہ بنے گا بی ان he is weak in grammar next question 37 she suffers خالی جگہ heart disease تو یہاں پہ ہم نے پرے پوزیشن کیا لگے گا تو اس کا correct option ہے جی اے from she suffers from a heart disease next question 38 the prisoner was bound خالی جگہ تھا سٹیک یہاں پہ پرے پوزیشن کیا آئے گا تو ہمارے پاس اس کا correct option ہے c to the prisoner was bound to the سٹیک next question 39 sun was satiring خالی جگہ می تو یہاں پہ پرے پوزیشن کیا آئے گا تو اس کا correct option ہے جی سی ایٹ سنہ was satiring at می next question 40 آمنہ واز انگیج خالی جگہ آسم اس کا correct option ہے ہمارے پاس c to آمنہ واز انگیج تو آسم یہ ہمارے پاس پرے پوزیشن تے اب آگئے ہیں سینو نیم تو سینو نیم کوشن نمبر 41 بلوش بلوش کا سینو نیم ہم نے بتانا ہے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہمارے پاس ہے سی ریڈن next question 42 synonym of obscure 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 کا سینو نیم بتانے ہم نے تو اس کا correct option ہے جو ہے وہ ہے جی confusing confuse کر دینا obscure بھی ہوئی ہوتا ہے next question 43 synonym of Wayne Wayne کے سینو نیم ہم نے بتانے ہے تو اس کا correct option ہے جی آسی arise تو ہمارے پاس decline ہے ہمارے پاس سینو نیم of Wayne کے جو سینو نیم ہوں گے وہ decline ہوگا کسی چیز کمی کو کہتے ہیں Wayne جو ہے نا تو decline ہوگا ڈی آپ شنے the correct next question 44 synonym سکرمپشیس کا جو ہے سینونیم ہم نے بتانا ہے تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے اے ٹیسٹی ٹیسٹی جو بھی چیز ہوتی ہے اسے ہم سکرمپشیس بھی کہتے ہیں نیکس پرسن نمبر 45 سینونیم آف کیسٹی گیٹ کیسٹی گیٹ کے سینونیم بتانے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی بی پنش پنش سزا دینا کسی کو جو ہے وہ اسے ہم کیسٹی گیٹ کہتے ہیں انویسٹی گیشن جیسے ہوتی ہے وہی بنش ہوگی نیکس پرسن نمبر 46 انٹونیم آف پیسیفک اب انٹونیم بتانے ملکزاد اُلٹ بتانے ہیں تو question number 46 پیسیفک کا انٹونیم بتانے ہیں تو ہماری پاس اس کا correct option ہے ای اگریسیو اولٹ ہوگا پیسیفک کے نیکس پرسن 47 انٹونیم آف دیوین بین کیسٹی نمبر بتانے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشون ہے وہ ہے جی ای اٹچ نیکس ایکسٹ ہورٹی ایٹ divert افری ویلڈ کرنے تو ہمارے پاس ایکسٹ ہورٹی ایکسٹ ہورٹی اینٹا نیم آف پرگوز ۔ ای نیمی دشمن دوسنام اگلی نیکسے دsk 50 ای نیم который ہم نے بتانے ہے ہمارے پاس اس کا جاگرار ای تابänder میں ہوگی یہ ہاتھ país وہاں ٹیسٹ تو آپ نے جو میں نے آپ کو ٹاسک دیا ہے تین کوئیشن کے آنسر آپ نے نیچے کمنٹ میں ضرور بتانے ہیں اور آپ کو جو ٹیسٹ سکس تک جو ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوں گے ان کے جو لنک ہوگے وہ آپ کو نیچے ڈسکریپشن بھی مل جائیں گے تو آپ نے ان چھے ٹیسٹ کو اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ابھی جا کر کر سکتے ہیں آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے آپ کو چھے ٹیسٹ کے ویب سائٹ کے ٹیسٹ کے جو لنک ہے وہ آپ کو مل جائیں گے لائن بار جو ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ویڈیو ہیل فل ثابت ہوگی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز پاک فورسز کے ریلیٹڈ ان کی ٹیسٹ پورپریشن کے ریلیٹڈ ان کی ڈیٹیل جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے ان کی ریلیٹڈ ان کی جابز کی اپ ڈیٹ کے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں تو ملتے ہیں اچھا ہلا نیکسٹ ویڈیو میں تو تک کے لئے اللہ حافظ